بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں چکن برگر کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی KFC سٹائل میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈنڈے سے اچھے سے چکن کو مار رہی ہوں یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ اپنی اصل شیپ میں آ سکے اور یہ اس طریقے سے ٹینڈر شیپ میں آ جائے تو سب سے پہلے جی میں نے چکن کے ایسے بونلیس چکن لیا اور اس کے پتلے پتلے سے پیسیز کاتے ہیں اور اس کے بعد تنڈے سے اچھے سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو کوٹا ہے مارا ہے یا تھوڑا سا دبایا ہے تاکہ چکن پیچھ رہا ہے وہ ٹینڈر شیپ میں آ جائے اس کے بعد میں نے اس کو باول میں ڈال دیا ہے باول میں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون گرین چیلی ڈالی ہے پیسی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے میں ریڈ چیلی جو ہے تقریبا میں نے ون ٹی سپون ڈال دی ہے اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی کے بعد میں نے ڈالے ہیں تقریبا ٹو ٹی سپون نمک کے میں نے ایڈ کی ہیں اس میں اور اس کے بعد میں ایڈ کرنے والی ہوں اس میں ٹو ٹیبل سپون سیٹھے گئے تو سرکہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں تو سرکہ جو ہے دو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد میں ایڈ کرنے والی ہوں کالی مرز کالی مرز میں نے تقریباً آپ حسب زائی کا استعمال کر لے لیکن یہ ہے کہ 1 ٹی سپون اتنے سے مٹیریل کے لیے بہت ہوتا ہے اس کے بعد میں نے 1 ٹی سپون چائنیز سالٹ ایڈ کیا ہے اور یہ اینڈ پر ہوت ساوس ہے بڑی آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے تو یہ ہم کئی ایف سی سٹائل میں میں آ رہے ہیں تو ہوت ساوس ہے وہ 1 ٹی بل سپون میں اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ اچھے سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اچھے سے تاکہ بلکل جگن کے ہر طرف جو ہے سارا نمک مرز مسائلے سب اچھے سے اس پر مکس ہو جائیں اب میں نے لیا ہے 2 کپ میں نے مہندے کے لیے ہیں اور مہندے کے لیے لے کر میں نے ایک باول میں ڈال لیا اور اس کے اندر میں مسائلے ڈالنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے لال مرچ میں نے 1 ٹی سپون ڈالی ہے اور میں نے 2 ٹی سپون جو میں نے نمک کے ڈالے ہیں وہ نمک تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس میں اس لئے کے چکن پر بھی لگا ہوا ہے تو کچھ تھوڑا سا میدے میں بھی چاہیے ہوگا تو باقی کالی مرچ ہسپیز آئی کا لیکن اب ون ٹی سپون جو ہے کالی مرچ ایڈ کر لیں تو کالی مرچ جو ہے وہ ضروری ہے اس کی اندر اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں ہاف ٹی سپون میں نے چائنیز سولٹ کا اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے سارا میدہ جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں جی ہاں اب میں لینے والی ہوں جی مایونیس لیا ہے مایونیس کے جو ہے تقریباً چار سے بانچ چمچ جیسے کہ جتنے برگر آپ نے بنانے ہیں اس کے حساب سے آپ نے لینا ہے میں نے تقریباً چار چمچ جو ہیں مایونیس کے لیے ہیں اور چار چمچ مایونیس کے لیے کر میں نے اس میں ڈالا ہے ہوت سوس میکس کٹ Coffee میکس کٹ پر TIME میکس کٹ شد کو کسٹ mere ویسا بن گیا ہے میرا اب جو ہے دوسری طرف میں نے لیا ہے یہ سلات کے پتے ہیں سلات کے پتے میں نے باری کاٹ لیئے ہیں تو باری کاٹ لیئے ہیں اب آیا چکن چکن کو اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آلرڈی میکس کر چکی تھی تو اس کے بعد یہ جو میتا بنایا تھا اس میں نمک مرچ اور مسالے باقی ڈالے تھے تو اس کے اندر اچھے سے اس کو جو ہے دونوں طرف سے اچھے سے میتا جو ہے چکن پر لگا دینا ہے اور میدہ لگانے کے بعد ہم نے پانی لیا ہے ایک باؤل میں اور پانی لینے کے بعد ہم نے اس پر ہلکا سا ڈپ کیا ہے بس تھوڑا سا ڈپ کر کے رکھنا ہے پانی اس میں سے نکل چکا ہے اور اس کے بعد دوبارہ میدے میں لے آنا ہے اور میدے کے اوپر دوبارہ سے اس کو ایک پھر کوٹ جو ہے وہ میدے کا دینا ہے تو اچھے سے میدہ لگا لیں اچھے سے مطلب ہر چکن پر مکمل طور پر میدہ لگ جائے اس پوزیشن میں لے آنا ہے تو یہ جو چکن بلکل جو ہے KFC والے بھی وہ اسی سٹائل سے بناتے ہیں تو میں اسی سٹائل سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ بلکل اتھینٹک جو ہے یہ ریسپی ہے جو میں آپ سے آشیئر کر رہی ہوں تو جی یہ دیکھیں میرا ایک چکن پیس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میدہ بلکل مکمل طور کے چکن پر لگ چکا ہے اور یہ میں نے سٹیپ با سٹیپ کر کے اپنے سارے جو چکن کے پیس تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے اس پر میدہ لگا لیا پانی میں ڈپ کیا اور اس کے بعد پھر میدہ لگا لیا تو وہ سارے پیس میں نے ریڈی ہو چکے تھے ہاں پاری آئی ہے جی اس کو فرائی کرنے کی تو آئل جو ہے میں نے رکھ دیا ہے اور باقی یہ ٹرے کے اوپر جو آئی میں گرلز ہی رکھ دیتی ہوں تاکہ چکن جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن جو ہے اگر آپ اس کے اوپر رکھیں گے ایک تو آئل فارا نکل جاتا ہے اور بیسرہ بلکل کرسپی رہتا ہے بلکل بھی نرم نہیں ہوتا اگر آپ کچھو کے پر پر رکھیں گے کسی بان دبے میں رکھیں گے یا گریکٹ اپ لیٹ میں رکھیں گے تو آپ کا چنہائی ہے چکن نرم ہو جائے گا تو چکن جو ہے وہ ہمیش رکھ چاہیے اس کی ہمیش کے پر رکھ لیتے ہیں تو یہ ایک دفعہ سے ہے یہ ہے کہ میں نے چکنció چکن کو labbaar دینا ہے یہ بھیک ہے کہ وہ مکمل کے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بہتیر دینا ہے جب میرا سارا چسنگ زیادہ ہے اچھے سے пропائ� ہو جائے گا تو میں نے اس میں پر پھرہی کر رکھیں گے تو دو دفعہ جائے گا ایک دفعہ جائے گا تو دوبارہ آپ نے پھر اچھی چکن کو ایک دو tapi دو میں ٹا لیتے ہیں پھر اسوں کے بعد ایک سے دو منٹ پھر بھی شاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے کے د çocuğے چھکن ہے آپ کو نزر آ رہی ہے میں نے دبل پھر بتایا ہ感謝 ہے یسے لائٹ لئے چھکن کے چھکن ناف certific là مچھا ہے چھکن جتے ہیں میں نے کوئی کرو اس کو چھکنے است میں نے مرور شرط پھر لگایا اور چھکن کے روحوں میں نے شخص لمحافت نہیں ہے اور اس کے باتنے کے باتنے چکیں ہیں جو میں نے ان میں نے بنایا اس کے باتنے چکے ہیں تو سی ساتھ میں یہاں سے ہوئے ہیں کہ پلس تک کیا ہے ایسا چکن ہے جو بہت بھی نرم نہیں جو اور بہت زیادہ مزید ہے تو یہ یونیز میں ڈالے اور بڑی سوال کی اپنے کے میں چھپ ڈال لیا ہے کہ ان کافسی میں سے چھہتے ہیں کہ ایسی سوال کروستا ہے اور اسی سٹائل کا اور ہم نے یہی چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں بہت سوس اور کیچپ ایڈ کی ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ بینے گی چیزیں ایڈ کرتی ہیں اور بلکل اسی سٹائل سے کئی ایف سی میں جب بھی کھایا تو یہی سٹائل ہوتا ہے تو برگر میرے ریڈی ہو چکے تھے بہت مزے گے بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں تو جب کھایا تو مجھے ایسا لگا کہ میں کئی ایف سی میں بیٹھ کے برگر کھا رہی ہوں تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک بھی کر دیں اور پلیس پلیس سبسکرائب بھی کر دیں